ہمارے ادارے کی زنجانی جنتری دوہزار اکیس مارکٹ میں آ چکے اس کا مطالعہ کریں اس کے علاوہ بارہ امی جنتری بھی ہمارے ادارے کی مارکٹ میں آ چکے بلکہ آپ تو اس کی پیڈی ایف فائلز بھی آپ توفتر مگوا سکتے ہیں البیرونی تقویم ابو ریان البیرونی کی یاد میں شائع کی جاتی ہے یہ جنتری بھی ہے اور اس میں شہدادہ مصورد انجانی صاحب نے لکی نمبرز بھی ایڈ کی ہیں وہ بہن بھائی جو پوری دنیا میں کئی بھی رہتے ہیں انٹرنیشنل لاٹریز میں پاکستان کے پرائز باؤنڈز میں جل جسپیاں اکتے ہیں وہ یہ جنتری بزار سے بھی خرید سکتے ہیں مستقبل قریب میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پیڈی ایف فائل بھی جو نیچے نمبرز آ رہے ہیں آپ اس کی وہ آگے پڑھ سکتے ہیں اور مزید یہ ہے کہ ہمارا جو رسالہ ہے یہ بھی مارکیٹ میں آ جو کہہ ہے اس کا پڑھنا بھی آپ کے لیے ایک مفید اور نافع ثابت ہوگا محمد شاہد ان جانی کی مویب ٹی وی کی جانم سے آپ کے خیردوں در حاضروں پرورم آج کے ستارے یہ ستارے یہ کا کریشن فعلقرابل علاج زندگانی ہے آج پندرہ جون ہے اور منگل کا دیکھنے اور منگل کا دیکھنے کھی بحضہ نزیز پاکستان میں آتا ہے تو مجھے پاکستان کے ذائعشی کے مطابق ضرور خیال آتا ہے کہ میں پاکستانی قوم کو حدیع کروں کہ منگل کے دن پاکستان میں ہم دعا کرتے ہیں کہ زبا خانے کھول لیے جائیں منگل پاکستان کا صدقہ ہے اور اللہ کو بھی قربانی پسند ہے اور ناجانے ماری حکومت سے پوری دنیا کے برعکس پاکستان میں منگل اور بودھ کو خاص طور پر زبا خانے میں پربانی لگا رکھی اور منگل کا دن خاص طور پر قربانی اور صدقے کا دن ہے اور اگر حکومت نہیں کھول دی تو آپ انفرادی دور پر ذاتی دور پر بھی اس کے لیے آپ کوشش کریں اور صدقہ اور خیرات دیں اور کوئی چھوٹی برگی کا نہیں دے سکتے سر کا تو آپ مسئول کی جو لال لال ہے ایک مکریبہ رکیچی اونٹوں کو ڈال لیں تو یہ آج کا ایک بہترین صدقہ شمال ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ چاند آج کس برج میں ہے تو چاند آج ہمیں مرجے سلطان میں ملکا یہ اس کا ذاتی برج ہے چاند جب بھی برج سلطان میں آتا ہے تو گریلو ڈومیسٹری کی جو کام ہے ان کی طرف اوبارتا ہے آپ اپنے گھر کی تزین اور آش کی طرف خصوصی توجہ دے سکتے ہیں گریلو محول کو بہتر کرنے کی کوشش بھی بارہ بر ثابت ہوتی ہے تو کن بارہ منطقہ دور بروج کے لیے اچھا دن ہے آج ہمیں برج حمل برج سلطان برج میدان اور جدی والوں کے لیے بہتر اور بلدن معلوم ہوا مزید جو بہتری ہے یہ برج سور برج حصد برج حقرب اور دلوالوں کے لیے تو نظرات میں چونکہ چاند کے ساتھ آج کل مریخ بھی آئے ہوئے اور باقی ہم نظرات دیکھتے ہیں کہ اسمانی کون سلطان میں کون کون سی نظرات ہیں یہ آپ کی خدمت میں حضیح کرنے کی ساتھ اتاثر کرتا ہوں کہ آج آسمان پہ کمر کا یورانس کے ساتھ تربیہ کی خراب نظر ہے زول کی یورانس کے ساتھ خراب نظر ہے اس کے بعد کمر کی اتارت کے ساتھ تصدیس اچھی نظر ہے اور کمر کی شمس کے ساتھ بھی اچھی نظریں ہیں تو دن کا آغاز اگر سے کوئی میرے جلے انداز سے ہوگا بہتر انداز سے نہیں ہوگا آپ اپنے دن کے آغاز کی بیچنی کے لیے میں ارد کرتا ہوں کہ صدقے سے آغاز کریں اور صدقہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت سارے پیسوں کا صدقہ دیں اللہ کے ہاں صدق خلوصور سے چاہیے کہ آپ کی کیا حصیت ہے آپ کسی کی کسی بھی طرح کی ہیلپ بھی کر دیں وہ بھی صدقے میں شمار ہوتا ہے اور سب سے اچھا آسان صدقہ ہے کہ آپ ایک مٹھی بھر کے چینٹوں کو آپ جیسے مسور کی دال میں ارد کی ہیں اس میں آپ چینی میں آکے ڈال دے سکتے چونکہ یہ میٹھا حشرات اللہ سکیرے مقوڑے بڑے اچھے شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں تو یہ دن کے آغاز میں ضرور صدقہ دیں اور بعض از یہ ہے کہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے جو کام ہے لکھنے پڑھنے کے تخلیقی کام ہے اپنے اپنے بچوں کے لیے یہ اس میں بہتری آئے گی کومنیکیشن کے لیے بہتر وقت ہے اور جو لوگ ایک دوسرے کو بیسیجنگ کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی بیچنی ہے اور بڑے لوگوں سے ملنا ملانا فائد یہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو حس پہ ضرورت مل سکتے ہیں اور خاص طور پر جو لوگ کئی ملازمت کر رہے ہیں تو ذمہ دارانہ ملازمت کی ادائی کیسے انہیں افصلہ نے بالا سے اپلیشیشن کوئی انعام یا بونس ملنے جیسی سعادت بھی خوشبختی بھی مل سکتی ہے ہم آگے پر دیں کہ بزیز آج کون سے لکھی نمبر نکال لگی میں نے سعادت ناصر کیا تو آج کا مقصومی نمبر جو ہے یہ آٹھ ہے اور ایک ساتھ چھے اور آٹھ یہ آج آپ کے لکھی نمبر دیں آٹھ آج پھر نوایا ہو گیا دوبارہ اور یاد رہے کہ اللہ کے ذکر سے جلعہ نام بازنے اور اللہ کے ذکر کرنے سے اضافی دولت بھی ملتی ہے اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے یاغلی امین کلی یاغلی میں آدھیہ کروں گا کہ آج آپ پڑھیں اس کے نمبر ہیں ایک ہزار ساٹھ اول آخر یارہ جارہ مرسن دروشی پڑھ کے پڑھیں اور جن کے پاس وقت کام ہے وہ ایک سو ساٹھ دفعہ بھی سے پڑھ سکتے ہیں ایک سو چھے دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو ہر دو تین طریقے جو میں نے آپ کو دیا کہ یہ ہیں ان کے پڑھنے سے یقیناً آپ فیاض جب بھی پائیں گے آج کے لیے اتنی شادن جانی کو اجاز دیجئے موسیقی